صدیق یاد رکھے اسی طرح آناز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلو سے آپ صدیق رضی اللہ عنہ کہا عبق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ یہ سب اہد پہاڑ پر تھے اور چڑھے ہوئے تھے اور اہد پہاڑ حلنے لگا تو آپ صدیق اللہ عنہ نے اہد پہاڑ کو کہا اور فرمایا اے اہد پہاڑ تم مت حلو زلزلہ آیا تھا مطلب تم مت حلو اس لیے کہ اس وقت تمہارے اوپر ایک صدیق اور شہید موجود ہیں آپ سم نبی تھے اور صدیق تو بیرہ علیہ کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہے تم پر ایک نبی ایک صدیق اور ایک جو ہے جو ہے شہید جو ہے تمہارے اوپر جو شہید کھڑا ہوا ہے اور مشرقین میں بھی جو ابو صوفیان اہد پہاڑ پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عمر ابن خطا اور عثمان چلے گئے تھے تو ابو صوفیان بھی آیا اور کہا کیا اہد پاڑ پہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جواب نہیں آیا آپ سم نے کہا خاموش رومت جواب کیا تمہیں عبو بکر ہے جواب نہیں آیا کیا تمہیں عمر ہے جواب نہیں دیا گیا کیا تمہیں عثمان ہے جواب نہیں دیا گیا تھا گویا آج جو مسلمان اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ صحابہ میرخواست عبو بکر صدیق عمر ابن قطاب اور عثمان ابن افان کی عزت اور احترام نہیں کرتے گویا وہ تو ابو صوفیان ایک مشرق سے بھی گئے گزرے کہ وہ شرق کی حالت میں تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کے بعد مقام عبو بکر کا ہے عبو بکر کے بعد مقام عمر کا ہے اور عمر کے بعد مقام عثمان کا ہے وہ جانتا تھا اس لئے تو کہا ترتیب سے کیا تمہیں محمد ہے آپ سم نے کہا جواب من دو کیا تمہیں عبو بکر ہے اس کو پتا تھا کیا عبو بکر کا مقام دوسرا ہے نبی کے بعد کیا تمہیں عمر ہے اس کو پتا تھا کہ آپ سم کے بعد عبو بکر کے بعد کسی کا مقام ہے تو عمر کا ہے کیا تمہیں عثمان ہے اس لئے کہ اسے پتا تھا کہ آپ سم کے بعد کسی کا مقام ہے تو عبو بکر اور کسی کا مقام ہے تو عمر اور کسی کا مقام ہے تو عثمان ہے آج کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے ایک طبقے نے تینوں کو چھوڑ دیا اور ایک کئی مقام نہ دیا ان کا بھی مقام ہے لیکن یہ مقام ان کے بعد ہے اور خلافت کا بھی دیکھی معاملہ ایسی اللہ نے رکھا جو ان کے مقامات خلافت دیو ایسی دی گئی ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول میں فلاں چیز کا آپ سے وعدہ چاہتی ہوں آپ نے کہا مجھ سے وعدہ لے لے یہ چیز تجھے مل جائیں کہا تمہیں نہ پاؤں تو کس سے مانگوں مطلب اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تمہارا انتخال ہو جائے محمد تمہیں کس سے لوں تو کہا عو بکر سے لے لینا تو کہا عو بکر کو نہ پاؤں تو کس سے لوں تو کہا عمر سے لے لینا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میرے بعد عو بکر اور اس کے عاد عمر ہے کہ میں نہ پاؤں تو عو بکر کے پاس آنا مطلب وہ زندہ رہیں گے میرے بعد ان سے لے لینا اور اگر عو بکر کو نہ پاؤں وہ عمر سے پہلے انتخال کریں گے تو عمر سے لے لینا گوئے اللہ کے رسول نے درجان بتا دی میرے بات کوئی ہے تو عبو وکر پھر کوئی ہے تو پھر عمر پھر کوئی ہے تو عثمان اور پھر کوئی ہے تو حالی ہے یہ ہے ترتیب یہ ہے ترتیب یادر کی تو گوئے وہ مشرک تھے ابو صفیان جانتے تھے مخامت کیا ہے حرار کی کیا ہے سمجھے تو آپ سمجھے کہا اے اہود حلومت تم پر ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق ہے تم پر اور ایک شہید ہے مطلب آپ نے اعلان کر دیا تھا بتا دیا تھا کہ شہید ہونے والے ہیں دو لوگ یہ بات صحابہ کو اس سے بھی بہت ہی کہ ہاں شہید ہونے والے ہیں اس لیے کہ آپ سنان نے بول دیا نا تم پر ایک نبی اور چاری لوگ تھے ٹوٹل اس پر بعد میں بہت صحابہ جمع ہوئے اور ایک صدیق تو صدیق کون تھے سب کو بتا عباکر اور شہید ہے تو دو لوگ سمجھے کہ یہ شہید کون ہے اور وہ دونوں بھی شہید ہیں عمر بن خطاب عثمان بن افان رضی اللہ عنہ تو یہ تھی چند باتیں عباکر صدیق کی لخب کے تعلق سے کہ آپ کو لخب کیوں دیا گیا صدیق کا جب دنیا نے انکار کیا عباکر نے انکار کیا اس لیے وہ صدیق کہلائے